موسیقی جو کہ خانون کا رکھوالا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ دن دہاڑے مڈر سو رہے ہیں ریپ سو رہے ہیں اندوستان کا کوئی رول نہیں ہے رول آف لاؤ نہیں ہے یہاں پر حکومت بہت کمزر ہو چکی ہے کہ لائیڈز کے دن دہاڑے ختل ہوتا تو عام عدمی کا کیا حالت ہوں گی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھئے کہ ایسی حکومت بیٹی وی جو دن دہاڑے ایڈوکیٹس کا خدل کر دیتا دن دہاڑے ریپ سو رہے ہیں دن دہاڑے کامر اجمی کا مڈر ہو رہا تو سیفٹی کہاں ہیں ہاں پر مڈرز آرسن ریپ has become a destiny of this country میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سخت سے سخت کاروے کی جائے سخت سے سخت اقدام اٹھائے جائے سی بی آئی انکوئیریک آئے جائے این آئیے کو اس کی انکوئیریک بٹھائے جائے whoever he may be however he may be however bigger he may be he should be brought to justice and that too is under first strike court first strike court میں اس کے خانون کاروے کی جائے اور اس کا case کوئی آئے کوئی وقلہ نہیں لینا چاہیے یہ خود با خود جو ہے اس کو فانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے کوئی بھی رہن دو کتنا بھی بڑا رہن دو کوئی بھی آدمی رہن دو خانون کا خطل ہے یہ ایک ایڈوکیٹ کا خطل خانون کا خطل ہے یہ اور میں پولیس کا کام بندہ تھا پولیس کا فرض بنتا تھا جبکہ یہ اس کی جان کو رسک تھا یہ جب جو اسو پروٹیکشن کے لیے جب اپلائے کیا اس کو جو اسو پروٹیکشن بھی نہیں دی پولیس تو اس سے معلوم ہو سکتا کہ پولیس آلسین ہینڈ انگلوز بھی دا رولنگ پارٹی اگر اس طریقے کی اگر حکومت رہیں گی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان کا تخت و تاش پلٹ جائیں گا عام جنتہ پلٹ جائیں گی انشاءاللہ و تعالی میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ روڈوں پہ آئیے پروٹیکشن کریے حکومت کے خلاف پروٹیکشن کیجئے کامن عدمی کی سیفٹی نہیں ہے ایک لائر کی ایسا دن دہارے برنچل اٹیک برنچل مرڈر ہوتا ہے تو کامن عدمی کا کیا ہوئیں گا سب سے اپیل کرتا ہوں میں کہ آپ لوگ جو ہے سو روڈز کو ہٹ کریے اور دخت و تاش پلٹا دیجئے اندوستان کا مستقبل ریپس مرڈرز آرسن ہو چکا ہے فارمر سوسائٹ کل رہے آپ نے دیکھا سین این ارسی میں کئی جنوں کو خطل ہوگا کئی جنوں کو شوٹ کر دیا گیا بڑے افسوس کی بات ہے جو بی جے پی گورنمنٹ بیڈیوے سینٹر میں یہ دیہا بی کمی اے پروبلم فور دی انٹائر نیشن بی کمی اے ہیٹک پروبلم فور دی انٹائر نیشن ڈیویلومنٹ تو کدھر کی چلے گا پیٹرول کا ریٹ کہاں چلے گا پیٹرول ملتا کتا انٹرناشنل مارکٹ میں وہ ٹیکس کرتا ہے ڈبل سے زیادہ ٹیکس لگ رہا آپ کو تو یہ ایفٹ کیسا کر سکیں گا ایک کامن پرسن کہاں سے ایفٹ کر سکیں گا کہاں سے جو روزی روٹی چلائیں گا انہیں یہ حکومت ہے اور انہوں ہے دادا انہوں بیٹا ہے نا پوتر ہے اب اسی ان کے گود میں انہوں ان کے گود میں میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ تخت و تاج پلٹا دو حکومت پلٹا دو اور سیکلر گورنمنٹ کو لاؤ سیکلر پارٹیز کا سپٹ کرو ہم ایمیل سی میں کنٹس کر رہے ہیں یہاں سے بھی ہیدر آباد رنگا رڈی محبوب نگر اور نل گھنڈے سے بھی ہم آپ سب سے اپیل کرتے ایک سیکلر پارٹی ہے سیکلر پارٹی کو اپیل آل دے گریجویٹس تو کاس دے ویلیویل ویوٹ شکریہ بات کرنے